اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائلم پلیٹی ہیل منتس کو تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے از یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائلم پلیٹی ہیل منتس کے جنرل کریکٹرز نمبر ویڈ دی آر فلیٹنٹ ڈورسو وینترلی یہ جو ہے وہ ڈورسو کا مطلب بیک والا حصہ وینترل کا مطلب فرنٹ والا حصہ ان کا ڈورسو بیک اور فرنٹ دونہوال حصہ جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر کیا ہوتا ہے فلیٹنٹ ہوتا ہے اسی لئے سے کہتے ہیں فائلم پلیٹی ہیل منتس جسے کومنلی ہم کہتے ہیں فلیٹ وارم کیا کہتے ہیں اسے ہم فلیٹ وارم کہتے ہیں نمبر دو رینج ان سائز پروم مائکروسکوپک ٹوئنٹی میٹر لانگ ٹیپ وارم ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ مائکروسکوپک سے لے کر یہ تقریباً بیس میٹر تک کی لمبائی کے ہو سکتے ہیں دیار ایسی لومیٹ ان کے پاس بوڈی کیوٹی نہیں ہوتی بائی لٹل سیمیٹیکل ہوتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک تین لیئر پر مستمیل ہوتے ہیں سم فلیٹ وارم ہیو ایڈ ویت اپیر آف آئی سپورٹ کچھ جو ہوتے ہیں فلیٹ وارم ان کے پاس کیا ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے ویت اپیر آف آئی سپورٹ آئی سپورٹ جو نا آنکھوں کی طرف آئی سپورٹ ہوتا ہے جو کہ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے فری لیوونگ فلیٹ وارم موووو دی ہیلپ آف سیلیا پریزن آندہ وینترال اپی درمیس ابھی میں آپ کو ڈیاجرام سا بھی بتاتا ہوں جو فلیٹ وارم فری لیوونگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتے ہیں سیلیا ہوتے ہیں سیلیا کی مدد سے کیا کرتے ہیں مووو کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں پریزن ہوندہ وینترل اپی ڈرمیس وینترل سیٹ پر وینترل اپی ڈرمیس یعنی فرنٹ والے حصے پر سیلیا ہوتے ہیں ان کو مدد کرتے ہیں حرکت کرنے میں ریپروڈیوشن ریپروڈکشن کی بات کریں گے ریپروڈیوش بائی سیکشوال این اے سیکشوال اے سیکشوال اور سیکشوال میتھڈ دونوں کے ذریعے پروڈیوش ہوتے ہیں ریپروڈیوش اے سیکشوال تھو ری جنریشن ری جنریشن کے ذریعے کیا ہوتے ہیں یہ پروڈیوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا پوائنٹس یہاں کر کے پھر ہم اس کو ڈائیگرام سے بھی سمجھتے ہیں ایک مٹھو ہم کیمرا فوکس کریں اول فورمز کین ریپروڈیوش سیکشوال جتنی بھی فورم میں وہ کیا ہے سیکشوال ریپروڈکشن کے ذریعے پروڈیوش ہو سکتے ہیں موک سٹارٹ ہرمیفروڈائٹس زیادہ تر کیا ہے ہرمیفروڈائٹ ہرمیفروڈائٹس دوسرا نام مطلب مونوشیس مونوشیس کا مطلب میل اور فیمیل پارٹ جو ہے وہ ایک ہی کے اندر موجود ہوں گے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتاتا ہوں ڈائیگرام میں یہ آپ کے سامنے جو ڈائیگرام ہے یہ کس کی ہے پلین ایریا کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے اور پلین ایریا میں دیکھو یہ آئی سپورٹ بتا رہا ہے آئی سپورٹ بتا رہی ہے آئی سپورٹ کا کام کیا ہے لائٹ کو ڈیٹیک کرنا اب جو ہے یہ اس کا انٹیرر والا پارٹ ہے انٹیرر والا جیسے اگر آپ دیکھیں انٹیرر آگے اور پوسٹیرر کیا ہے پیچھے وینٹرل جو ہوتا ہے یہ اس کا فرنٹ والا ایسا ہوتا ہے ڈوٹسل جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے بیک والا حصہ ہوتا ہے تو یہ ڈوٹسل سرفیس ہے یہ وینٹرل سرفیس ہے دیکھو مور کے بتایا نا یہ وینٹرل سرفیس ہے یہ کمر والا حصہ ہے تو یہ ڈوٹسل سرفیس ہے انٹیرر آگے والا حصہ پوسٹیرر پیچھے والا ماؤت یہاں اس کے جو وہ میٹ میں آپ کو سامنے موجود ہے اور یہ اس ماؤت کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے کھانا اصیل کرتا ہے اور یہ وینٹرل نرف کورڈ ہے یہ نرف کورڈ ہے یہ نرف کورڈ ہے یہ نرف کا باقعہ درست میں موجود ہے اور یہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کو کیا کر رہا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے جو یہاں یہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں مزید دیگرام آپ کے سامنے ہیں یہ لیور فلوک کی ایکزامپل ڈیگرام بنائی ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے ریپل لائک یہ کیا ہے یہ ریپل لائک یہ ٹیپ ووم کیا ہے یہ ٹیپ ووم تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کے ایکزامپل میں کیا کیا نام ہے ایکزامپل میں آپ کے بعد فائلم پلیٹی المنتس کے ایکزامپل میں کیا ہے پلین ایڈیا ابھی میں آپ کو بتایا جس کا دوسرا نام ہے نیو گیسیا یہ اس کا جو زولوجیکل نام لیور فلوک جس کا جو زولوجیکل نام ہے فیشیولا ہیپیٹی کا یہ نام ہے اور ٹیپ ووم ٹینیا سجائنیٹا یہ اس کا زولوجیکل نام یا دکھنا ہے آئیے ہم اس کی بات کرتے ہیں ایولوشنری اڈپٹیشن کی بات کریں گے the food is digested in a branch gastro vascular cavity that distributes nutrient to all part of the body ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ food جو ہوتا ہے وہ digested ہوتا ہے in a branch gastro vascular cavity gastro vascular cavity branch ہوتی ہے that distributes nutrient to all part of the body جس کا کام ہے nutrition کو پوری body میں transport کرنا respiration کی بات کریں گے there is no respiratory system diffusion کے ذری respiration کرتے ہیں excretion کی بات کریں گے excreti system contain bulb shaped cell having celia called phleg cell excretion جو ان کے اندر ہوتی ہے ان کے پاس phleg cell کلاتے ہیں جو بلپ شیپ جو وہ چھوٹے مایکروسکوپک سیل ہوتے ہیں جس میں سیلیا ہوتے ہیں اسے phleg cell کہتے ہیں یا proto nephredia کہتے ہیں یہ باقی second year excretion کے اندر topic شامل بھی ہے لیکن آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ plateal mentis کا جو excretion system ہوتا ہے وہ phleg cell یا proto nephredia پر مجتمل ہوتا transport کی بات کریں کہ no specialized circulatory system specialized circulatory system نہیں ہوتا nervous system لیڈر type nervous system consist of two lateral nerve cord plus the connecting nerve look like a ladder pair ganglia function as a brain اب دیکھو سو نرف code دیکھو یہ سائٹ پہ نرف code جا رہا ہے اور پھر میچ میں نرف code دوسرے نرف code سے connect کیا رہا ہے بظائر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیری کی طرح ہے سیری کی طرح باقید ہے سیری اس کو نام دیا گیا ladder time پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں flat worms such as the planarian are mostly free living while some are parasites flat worms جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر free living ہوتے ہیں جب ان میں سے کچھ parasites ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پرچھا کر اپنے گزہ حاصل کرتے ہیں تو یہاں جا کر آج کے اس lecture میں ہم نے